موسیقی اسلامی اتحاس کی عظیم شکشیت شیر خدا حضرت مولا علی کے جنب دن کے موقع پر آگرہ کے مزار شہیر سالم پر بڑی سنکھیا میں عقید مند اکھٹے ہوئے اور سبھی نے مل کر مولا علی کا یوم پیدائش منایا حضرت علی کی یاد میں مزلس کرائی گئی ہر آنے جانے والے کے لیے لنگر تقسیم کیا گیا حضرت علی کی بلایت کے موقع پر سبھی نے انہیں یاد کیا اور ان کے بتائے راستے پر چلنے کے لیے ایک دوسرے کو پرید کیا حضرت علی کی بلایت کے دن مزار شہید سالس کو خوبصورتی سے سچائے گیا اور ہر آنے جانے والے زائرین کو زیارت میں کوئی پریشانی نہ ہو کمیٹی کی اور سے اس بات کا بھی خیال رکھا گیا وہیں اس موقع پر مزار مومینہ نے بھی کئی کارکرم پروگرام کرائے جس میں فتحہ قرآن خوانی اور دیش میں امنچین کے لیے بھی دعائے مانگی جی میرا نام شبانہ کھنڈیلوال ہے اور بھارتی ایک جنتہ پارٹی کی کارکرٹہ آج ہمارے حضرت علی عباس جی کا یوم پیدائش کا دن ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جو سندیش حضرت علی کا لوگوں تک ہے وہ جانا چاہیے کیونکہ ہمیشہ محبت کا آمن کا چین کا پیغام دیا ہے جس طرح سے ابھی آپ نے دو دن پہلے بائیس تاریخ کو رام جی کا سندیش اور ہم نے پہلے بھی بولا تھا کہ اگر رام جی کے آچرن کو لوگ یاد کریں تو نفرتیں بھول جائیں گے اور ایک دوسرے سے پیار ہی پیار کریں گے محبت رہے گی آمن چین رہے گا یہی سندیش ہمارے پیغمبروں نے بھی دیا ہے کہ اگر صحیح معنی میں ان کے آچرن کا پالن کیا جائے تو مجھے لگتا ہے ہندو مسلم یہ ساری دیواریں ختم ہو جائیں گی اور ہم کہتے ہیں کہ کاش ہمارے ملک میں ایسا ہو جائے کہ ایک ہاتھ میں جیتا اور ایک ہاتھ میں قرآن ہو جائے تو محبتوں کا سندیش دیا ہے ان کا پورا جیون سنگرش میں گزرا اس کے بعد بھی سندیش میں ہمیشہ یہی ہے کہ ہندو مسلم سب کچھ ساتھ میں رہنا ہے ملکر رہنا ہے اور بھارت میں محبتیں قائم کر دی بھائی اہم ملانا شبابہدار بھائی اہم پر ملانا شبابہدار مہتار پر شبام ہوں اور یہ جو ہمارے اپنے تمام مہتار کے بچے ہیں بڑے بزرگ سے ملکے بھولام کر رہے ہیں اس سے کہ آج ہمارے پہلے امام امام علی علیہ السلام کا جنم دن ہے یعنی جو میں پیدائش ہے تو اسی عنوان سے یہ جو ہم مہتارے کے انتظام کیا ہیں تمام شیعہ حضرات تمام مذہب کے لیے یہاں پہ کوئی بھی چیز جو کسی کے لیے الگ نہیں ہے جو بھی چیز ہوتی ہے اور سب کے لیے ہوتی ہے سب مذہب کے لیے سب ملک کے لیے ہوتی ہے اور ہمارے امام نے جو پیغام دیا ہمیں جو سندیج دیا ہے بھائی چارگی کا اس کو ہم اجھرا کرتے ہیں اپناتے ہیں اور اسے کو ہم پیش کرتے ہیں اسلام علیکم اور میں یہی مزار شہی حالت پر رہتا ہوں آج کا جو یوم ہے ہم سے تیرہ رجب مولا علی کی بلادت کے خوشی میں ہم لوگ یہ بندارے کا آیوجن ہم نے کیا ہے اور یوگی سرکار نے بھی آج کے دن اسی لیے چھٹی کا آیوجن چھٹی کری ہے یہ تیرہ رجب کی اپلکش میں چھٹی کا آیوجن کیا گیا ہے آج کے دن اور ہم لوگ بھی اسی لیے کیونکہ مولا علی جو تھے ان کی جو حکومت بھی چار سال کی وہ ایسی حکومت تھی جس میں کبھی بھی چوری نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے بتایا کہ کبھی بھی انسان چوری تب کرتا ہے جب کوئی بھوکا رہے اور اسی لیے ہر بھوکے کا پیٹ بھڑتے گئے اور بتاتے گئے دنیا کو سکھاتے گئے کہ کیسے جینا ہے کیسے زندگی کو ویسید کرنا ہے اسی لیے اسی سبب ہم وہ خوشی منا رہے ہیں اس آلی شان اور دے نیاز آدمی کی بلادت کی خوشی میں ارزت علی نے یہ بتایا بات دکھایا ہے اس چار سال کے اندر نہیں بات کہتے کیا گئے اپنے لوگوں کا کہتے ہیں گئے